کمیشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا نے انتخابات میں مبینہ دھاندلی کا کچھا چھٹا کھول کر رکھ دیا راولپنڈی کرکر سٹیڈیو میں ہنگامی پریس کانفرنس کے دوران لیاقت علی چٹھا نے اپنے حدے سے استیفہ بھی دے دیا اور انکشاف کیا کہ راولپنڈی ڈیویجن کے ساتھ میں نے بطور کمیشنر زیادتی کی ستر ستر ہزار کی لیڈ والے امیدواروں کو جالی مورے لگا کر ہروایا گیا میں نے جو اس الیکشن میں غلط کام کیا ہے راولپنڈی کے تیرہ ایلمینے کی سیٹیں جو ہاری ہوئی لوگوں کو ہم نے جتوا ہے لوگوں کی ستر ستر ہزار کی لیڈ کو ہم نے ان کی شکست میں بدلایا اور آج بھی ہمارے لوگ بیٹھ کے جیل ہی مورے لگا رہے ہیں میں ماذرت چاہتا ہوں آپ نے تمام ایٹرنی آفیسر سے جو میرے ماتاعت کام کر رہے تھے جو بیچارے رو رہے تھے جب میں ان کو کہہ رہا تھا کہ آپ یہ کام غلط کام کریں اور وہ نہیں کرنا چاہے تھے بولے جو سزا بنتی ہے بھگتنے کو تیار ہوں ملک کی پیٹھ پہ جو چھورا گھمپا گیا وہ مجھے سونے نہیں دیتا مجھے بے شک پھانسی پر لٹکا دیں دھاندری کے دگر ذمہ داران کو بھی سزائیں دینے کا مطالبہ کرتا ہوں کمیشنر راولپنڈی مزید بولے باپ دادا نے ملک بنایا سے توڑنے والوں کا ساتھ نہیں دے سکتا ماتحت لوگوں کو بھی یہ کام کرنا چاہیے تھا میں نے خودکوشی کی کوشش کی لیکن بعد میں میں نے سوچا میں کیوں ان کے جرائم کا شراکتدار بنوں اور کیوں نہ پورا سچ عوام کے سامنے را کے رکھ دوں میں اپنے گناہ کی سریاں معافی مانگتا ہوں میں نے آج صبح کی نماز کے بعد ایک دفعہ میں نے خودکوشی کرنے کی کوشش کی ہے لیکن پھر میں نے سوچا کہ میں نے کیوں نہ یہ ساری چیزیں عوام کے پاس رکھوں میں خود کیوں حرام کی موت مروں اور میں یہ ساری چیزیں عوام کے سامنے کیوں نہ رکھوں میں اس کرم میں سے گزر رہا ہوں میری تمام بیوروکریسی سے گزارش ہے کہ آپ نے ان سیاسی لوگوں کے لیے جو مختلف شیروانیہ سوہا کے منسٹر بننے کو پھر رہے ہیں ان کے لیے کوئی غلط کام نہ کریں میرے اوپر کوئی دباؤ نہیں تھا جیتنے والوں کو ہم نے ہروایا مجھے سریام پانسی پر لٹکایا جائے فوج نے الیکشن ٹھیک کروائے ہیں دوبارہ الیکشن کروانے کی ضرورت نہیں فارم فورٹی فائیو کو ہی دوبارہ جمع کر لیا جائے تو صورتحال واضح ہو جائے گی دیکھیں فوج نے الیکشن بلکل ٹھیک کروائے ہیں جو فارم پنتالیس ہے وہ آج بھی پورا ہے دوبارہ الیکشن کرانے کی بھی ضرورت نہیں صرف فارم پنتالیس ہی کٹھے کر لیں اس کے اوپر سارے ریزرٹ کلیر ہو جائیں گے پی ٹی آئی نے کمیشنر راولپنڈی کے الزامات کی فوری انکواری کا مطالبہ کر دیا ہے پریشتر گوھر خان بولے آج ہمارے موقف کی تصدیق ہو گئی فارم فورٹی فائیو کے مطابق ہمارے امیدوار جیتے ہوئے تھے فارم فورٹی سیون پر ہماری جیت کو ہار میں بدلا گیا لہٰذا اب دھاندلی ثابت ہو گئی پی ٹی آئی کے مینڈٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہمارے جیتے ہوئے امیدواروں کو جالی اور بھونڈے طریقے سے ہروایا گیا اور ہماری پوری جماعت کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے ہمارا مینڈٹ رات کی تاریکی میں چُرایا گیا ہم آٹھ فریری سے پہلے ہی کہہ چکے تھے ہماری جیتی ہوئی سیٹوں کو ہار میں بدلا جائے گا لہٰذا کمیشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا کی پریس کانفرنس کے بعد یہ بات سچ ثابت ہو گئی